ٹونیچریا بہت ہی گریب تھی اور اس کی ساتھ بیٹیاں تھی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کالوکوے کے گھڑ میں کرائی پہ رہتی تھی اللو جے ٹونیچریا کے ساتھ بچے کتنا شور کرتے ہیں اوپر سے وہ پھر سے ماں بننے والی ہے اے آٹھ بچوں والی کرائیدار کو اپنے گھڑ میں نہیں رکھ سکتی آپ ایسا کریں کہ ابھی جا کر ٹونیچریا کو گھڑ سے نکال دو تیری گوری تم پریشان مت ہو میں بھی جا کر ٹونیچریا کو کہتا ہوں ٹونیچریا جی آپ میرا گھونسلا خالی کر دیں لیکن کالو بھائیہ میں اتنے خرام موسم میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی دیکھو ٹونی میری طرف سے تم جہاں مرجی جاؤ پر میرا گھونسلا خالی چاہیے ٹونیچریا کالوکوے کی بہت ہی منتے کرتی ہے پر کالوکوہ ٹونیچریا کی ایک بھی نہیں سنتا اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے میرے پیارے بچوں آپ ایک کام کرو کہ آپ ادھر رکو میں بھی قرائے کے گھر کا انتظام کر کے آتی ہوں ایسا کہہ کر ٹونیچریا اولو کے گھر پہ چلی جاتی ہے آئی اللہ اتنے بچے ان کی وجہ سے تو میرا گھونسلا ہی ٹوٹ جائے گا ٹونی نہیں میں تمہیں نہیں اپنے گھر میں رکھ سکتا پلیس تم یہاں سے چلی جاؤ پلیس اولو بھائیہ ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیجئے اتنے گرمی میں ہم کہاں جائیں گے ٹونیچریا میں نے تو سمجھا تھا کہ تمہارے ایک دو بچے ہوں گے پر تمہارے تو سات بچے ہیں میں تمہیں نہیں رکھ سکتا دیکھیں اولو بھائیہ میرے بچے آپ کو نہیں تنگ کریں گے وہ بہت ہی پیار سے رہیں گے لیکن اولو ان کی ایک بھی بات نہیں سنتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے ممہ اب ہم کہاں رہیں گے ممہ کبھی باپا زندہ ہوتے تو ہمارے پہ کبھی یہ وقت نہ آتا ممہ ممہ مجھے پاپا کی بھائیہ آ جا رہی ہے ممہ او بیٹا تمہیں گھڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں میں بھی زندہ ہوں میں تمہارے لیے کوئی گھڑ کا بندوبست کر کے آتی ہوں ایسا کہہ کر ٹونی چریہ کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے ٹونی چریہ دروازہ کھولو ارے ٹونی بہن آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو ٹونی چریہ میری مدد کیجئے کالکوے نے مجھے گھڑ سے نکال دیا ہے اور میرے ساتھ بچے ہیں میں اب یہاں پر رہنے آئی ہوں ٹونی چریہ میں تمہیں اپنے گھڑ میں رکھ لیتا لیکن میرا گھڑ بہت ہی کمزور ہے اور میرے گھر کی لکڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہیں ایسا کہہ کر کبوتر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اگر مجھے گھر نہ ملا تو میں شام کہاں پر بتاؤں گی گرمی کا موسم ہے میرے بچے تو ایسے ہی مر جائیں گے اللہ یہ کونسی نئی آزمائش میں مجھے تم نے ڈال دیا ہے مجھے نکالو میرے اللہ مما شام ہونے والی ہے مما ہم کہاں پر رہیں گے مما اس سنکر ٹونی چریہ بہت ہی اداس ہو جاتی ہے پھر ٹونی چریہ کالوکوے کے گھر کے باہر آ جاتی ہے اللہ بھائیہ جب سے آپ نے ہمیں گھر سے نکالا ہے نا تو تب سے ہمیں گھر بھی کوئی نہیں رکھ رہا پلیس ہمیں اپنے گھر پہ رکھ لیجئے پلیس نہیں ٹونی تمہارے بچے بہت ہی تنگ کرتے ہیں اور بہت شور کرتے ہیں میری پتنی کو شور بلکل پسند نہیں پھلو بھائیہ میں اپنے بچوں کو بلکل ہی خموش رکھوں گی پلیس ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیجئے پھلو کوا اور ٹونی چریہ باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی وہاں پر گوڑی کوئی آ جاتی ہے میری بہن مہربانی کر کے آپ ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیجئے کیونکہ ہمیں کوئی بھی قرائے کا گھونسلا ابھی تک نہیں ملا ہے وہ تمہیں گھونسلا نہیں ملا تو میں کیا کر سکتی ہوں تم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ دیکھو تم بھاگ جاؤ یہاں سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی کوا کو ترس آ جاتا ہے پھر وہ گوری کوای سے کہتا ہے گوری کوای جی ان بچوں کو آج رات کے لیے رکھ لو کالو جی آپ کو ان پر دیار رہی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیے میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی اقصہ کہہ کر وہ دونوں گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اس کا لکوے کی گھر پہ آنے سے اچھا میں کہیں اور چلے جاتی آئے اللہ اب مجھے کچھ سمجھنے ہی آ رہا ہے کہ میں کیا کروں آج ہم کو توتے اینکل کے گھر لے جائیے جہاں سے آپ ہمیں چائے پلا کر لائی تھی دیکھو نیچریہ اپنے بچوں کو لے کر توتے کی گھر پہ چلی جاتی ہے کہ بھائیہ میرے مکان مالک نے مجھ کو گھر سے نکال دیا ہے تب سے مجھے کوئی بھی گھر کیرائے بھی نہیں مل رہا مجھے اور میرے بچوں کو باری سے بچا لیجئے اور اپنے گھر پہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے ٹونیچریہ تم پریشان نہ ہو تو میرے گھر پہ رہ سکتی ہو کہ بھائیہ آپ کتنے اچھے ہیں ورنہ میں بارش میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاتی یہ سوچ سوچ کے تو میری جان ہی نکلے جا رہی تھی پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ کوئی اگر مسئبت میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے ملتی ہے